پیارے ناظرین ایک بار پھر سے ہمارے چینل میں خوش آمدید آج ہم پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے مرکز میں واقع وادی چترال کی دلکش خوبصورتی کو دریافت کرنے کے لیے ایک مہم جوئی کا آغاز کر رہے ہیں وادی چترال ایک پوشیدہ جواہر ہے جو اکثر اس کے زیادہ مقبول ہم منصوبوں کے زیر سایا ہے لیکن مجھ پر یقین کریں اس کی بے مثال خوبصورتی اور ثقافتی فراوانی اسے مستند تجربہ کے خواہاں کسی بھی مسافر کے لیے ایک لازمی مقام بناتی ہے ہمارا سفر چترال کی متحرک ثقافت میں ڈوب کر شروع ہوتا ہے چترال، قصبہ، شمالی صوبہ خیبر پختونخوا، پاکستان یہ شہر چترال کے نام سے بھی جانا جاتا ہے کہ ساتھ دو میل چوڑی ایک وادی میں واقع ہے جو سطح سمندر سے تقریباً چارہزار فٹ کی بلندی پر ہے چترال میں ایک سرکاری اونی اور سیریکلچر سنٹر سابق سردار کا قلعہ پولو گراؤنڈ اور پڑوس میں پھلوں کے باغات ہیں یہ کئی پہاڑی راستوں کے ذریعے قابل رسائی ہے اور ہوائی راستے سے پشاور سے منسلک ہے مقامی لوگوں کی گرم جوشی سے، مہمان نوازی سے لے کر رنگا رنگ روایتی تہواروں تک یہاں کا ہر لمحہ زندگی کے جشن جیسا محسوس ہوتا ہے چترال کی خاص باتوں میں سے ایک وادی کلاش ہے جو منفرد کلاش قبیلے کا گھر ہے اپنی الگ ثقافت اور رسوم و رواج کے لیے مشہور کلاش لوگوں نے صدیوں سے اپنی روایات کو محفوظ رکھا ہے جو اس وادی کو پاکستان کے متنو ثقافتی ورسے کا زندہ ثبوت بناتی ہے کلاش طرز زندگی کا خود تجربہ کرنا واقعی آجزانہ ہے یہاں کے لوگوں کی گرم جوشی اور سخاوت ایک دیرپا تاثر چھوڑتی ہے اور آپ مدد نہیں کر سکتے لیکن اپنا تعلق محسوس کر سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں وادی چترال کے دلکش قدرتی حسن کے بارے میں اس کی برف پوش چوٹیوں، سرسبز میدانوں اور کرسٹل صاف دریاؤں کے ساتھ یہ جگہ فطرت سے محبت کرنے والوں اور خطروں کے متلاشیوں کے لیے یہ اقسان جنت ہے چاہے آپ ترچ میر کے بیز کیمپ تک ٹریکنگ کر رہے ہوں یا دریائے چترال کے چمکتے پانیوں سے نیچے رافٹنگ کر رہے ہوں ان بے مثال مناظر کو دیکھنے کا سنسنی خیز ہے اور آئیے چترال کی بھرپور تاریخ کو نہ بھولیں جو اس کے قدیم قلووں، مساجد اور یادگاروں سے ظاہر ہے ہر ڈھانچہ خطے کے تاریخی ماضی کی کہانی سناتا ہے جو اس کی بھرپور ثقافتی ٹپسٹری کی ایک جھالک پیش کرتا ہے اور یقیناً چترال کا کوئی بھی دورہ افسانوی شندہ اور پولو گراؤنڈ میں پولو کے دلچسپ کھیل کو دیکھے بغیر مکمل نہیں ہوگا جسے اکثر دنیا کی چھت کہا جاتا ہے جیسا کہ ہمارا سفر ختم ہو رہا ہے میں مدد نہیں کر سکتا لیکن ان ناقابل فراموش تجربات اور یادوں کے لیے شکر گزار ہوں جو ہم نے یہاں وادی چترال میں کیے ہیں اگلی بار تک دریافت کرتے رہیں مہم جوئی کرتے رہیں اور ہمیشہ اپنی دنیا کی خوبصورتی کو پسند کرنا یاد رکھیں مزید سفری مہم جوئی کے لیے لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ہمارے ساتھ شامل ہونے کے لیے شکریہ